اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس بات کا ذکر کرنا اس لئے ضروری ہو گیا کیونکہ جب سے مفت بسس خواتینوں کے لئے کا اعلان کیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سہلاب سا عمر پڑھائے یقیناً حکومت کی تمام سوگلتوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے اور ویسے بھی کوئی حکومت احسان تو نہیں کر رہی ہے یہ ان کا فرض ہے پر کیا عوام اپنے فرض کو سمجھ رہی ہے کئی جگہوں پر بسس میں عورتوں میں ہاتھ آپائی کی تصویر دیکھی جاری ہے کیا کچھ خواتینوں کی وجہ سے کس طرح کا پیغام آم ہوتا جا رہا ہے سبھی کو سفر کرنا ہے سبھی کو اپنی منزل پر جانا ہے پر کیا اتمنان کے ساتھ تمام باتیں نہیں کی جا سکتی محلاؤں کی داداگیری کا بھی ایک طرح سے نمونہ اس وقت دیکھنے کو مر رہا ہے اسا لوگوں میں کہا جا رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جب سے بسیس میں مفت سفر خواتینوں کا شروع آئے اپنے ہی بچے یعنی اپنے ہی محلے کے اپنے ہر کے اپنے رشتہ داروں کے سکول جانے میں بچوں کو دکت ہو رہی ہے اتنے دن تک تو سبھی اپنے طور پر کچھ روپے آدھا کر کبھی آٹو کبھی بس کا ٹکٹ نکال کر سفر کر رہی تھی لیکن اب جب مفت سفر کا اعلان ہوا تو سکول کالوجز کو جانے والی بچیاں اور لڑکیوں کے بارے میں سوچنا خود خواتینوں نے ہی چھوڑ دیا ہے کئی جگہ پر مقررہ وقت پر طلبہ تعلیبات نہیں پہنچ پا رہی ہے سکول کالوجز میں انہیں بعض وقت باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور یہ تمام بہانے سکول کالوجز میں نہیں دیے جاتے کہ بس لیٹ ہو گئی یا تو بس میں بھیڑ تھی وغیر اس طرح کے بہانے وہاں نہیں بتائے جا سکتے کہنے کا مطلب سکول ٹائمنگ میں خود پہل کر عورتیں بچوں کو آگے بڑھائیں اپنے ہی تو بچے ہیں پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی اور کی بچوں کی فکر ہم کیوں کرے والی ذہنیں دیکھنے کو مل رہی لہٰذا سوچ کو بدل کر جس مسائل سے بچے پریشان ہیں انہیں ہر کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنی ہے کئی بسس میں تو کنڈکٹر کی بھی شکایت رہی کہ کچھ مہلائے تو تڑا کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا جا رہے سرکاری ملازم سے اترام سے پیش آنا چاہیے یہ تہزیب بھی غائب ہوتی جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہوا ہے کرناٹک بس کا ہے جسے نیشنل میڈیا نے بھی کور کیا ہوا ہے کرناٹک حکومت کی جانب سے مہلائوں کے لئے شکتی سکیم کے تحت جو مفتہ سفر کا اعلان کیا کس طرح سے یہاں پر شکتی دکھائی جاری ہے جھگڑے تو ہو رہے محسور سے چامونڈی جانے والی بس میں خواتینوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے اس سے پہلے بھی بس میں چڑھنے اور اترنے کیلئے اس طرح سے خواتینوں کو سرکس کرنا پڑ رہا ہے میاں بیوی اگرچہ کے سفر پر جانا چاہتے ہیں تو دونوں الگ الگ ہو کر سفر کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ مہلائوں کے لئے مفت بس ہونے سے بھیڑ مہلائوں کی زیادہ ہوتی ہے کچھ لوگ تو مفت سفر ہونے کی وجہ سے مقدت جنگوں کی زیارت کیلئے بھی نکلنے والی گروہ اب بارہا دیکھے جا رہے ہیں کئی خواتینوں کے تنظیمیں مفت سفر کے بعد زیادہ سرگرم ہو چکی ہیں ان تمام کے درمیان مقامی سطح پر جو مسئلہ زیادہ توجہ کے قابل ہے سکول بچوں کا آج اس موضوع کا مقصد ہی ہے کہ صرف مفت ہونے کی بینا پر غیر ضروری بھیڑ کرنے کی وجہ ہے جو لوگ زیادہ مستحق ہے انہیں آگے بڑھائے خاص کر سکول طلبہ و طالبات کا خیال کر کسی طرح کلاس میں وقت پر پہنچنے کے لئے خود مدد کریں ہمارے سماج کے بچے ہیں اور ہم اسی سماج کا حصہ ہے حکومت نے یقیناً اچھی سکیم کا اعلان کیا ہو اس پر عمل بھی کیا ہے ضرورت ہے صحیح طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا ہے جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس سے سماج ہی کی تو بدنامی ہو رہی ہے اور خاص کر خواتینوں کی لہٰذا صحیح نظم الزبت کے ساتھ اور خصوصاً طلبہ و طالبات کو پہلے بسوں میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے یہی گزارش آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرورت کمنٹ کریں موسیقی 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 قربانی دوہزار تئیس کے تعلق سے مختلف تنظیموں اداروں اور قصہ برادران کی موجودگی میں ایک نشست منقید ہوئی اتفاقی طور پر علماء اور ذمہ داران نے یہ تجویز رکھی کہ قربانی ہمارا اسلامی ایک شعار ہے ہم ضرور اس کی پابندی کریں گے البتہ قربانی میں انہی جانوروں کو استعمال کریں گے جس کی اجازت بازابطہ حکومت کرناٹا کی طرف سے ہے اس سلسلے میں کوئی ایسا عمل ہم نہیں کریں گے کہ جو قانون کی نگاہ میں جرم اور گناہ ہو ساتھ ساتھ علماء اور ذمہ داران نے قوم کے سامنے ان باتوں کو خوب واضح کیا کہ موجودہ حالات میں ہمارے درمیان امن و شانتی اتفاق و اتحاد کی اہم ضرورت ہے جس کا پاسو لحاظ کرنا ہم سب پر ضروری ہے ساتھ ساتھ علماء نے قوم کے سامنے ان ساری حرکتوں سے جس سے آپس میں منافرت پیدا ہو دشمنی اور آداؤت کا ماحول برپا ہو شہر میں ہر اس حرکت سے دور رہنے کی قوم کو پرزور انداز میں تلقین کی اور اتفاقیہ طور پر سارے لوگوں نے ان باتوں پر اتفاق کیا کہ قانون کے دائرے میں شہر کے امن و شانتی ساتھ ساتھ سفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے قربانی کے فریضے کو ہم انجام دیں گے اللہ خیر و آفیت کے ساتھ قربانی کو انجام دینے کی توفیق رفیق تفرد موسیقی